کبھی پشاور میں ہو رہا ہے کبھی بلوچستان میں ہو رہا ہے کبھی وزیرستان میں ہو رہا ہے ایک تو وہ جو دہشتگرد اٹیک کر رہے ہیں اور سیکنڈلی ہم جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اجھے اس کے اندر نا پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو بہادر جو شہید ہوں ہیں ملک کے اوپر انہوں نے جان شابر کی ہے پہلے تو ہم اس کے لیے میں دعا گاؤں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنرل سیپ کر رہے ہیں آپ کو نماز نہ پڑھنے کے لیے امریکہ کہہ رہا ہے یودی کہہ رہا ہے اصطاعت نہ دینے کے لیے مجھے جو ہے وہ انڈیا کہہ رہا ہے ہندو جب تک اپنی گیتہ ماں کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا میں اس بات سے ہنڈر پرسنٹ ایک نہیں کرتا ہوں ملکہ ہر ایک کو ازادتی ہونی چاہیے اور ہر ایک کو اپنے ازادتی ہے بھائی میرے پوری دنیا میں دیس ہے کہ کسی کے خدا کو جھوٹھا نہ کو سنی ہوئی ہے کہ وہ پلٹ کے تمہارے سچے خدا کو جھوٹھا جھوٹھا جھوٹھلائے نہ اب اس کے اوقع پور قانون سازی ہونی چاہیے تھی اس قانون سازی کے اندر کیا تھا کہ کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی ہندو سکھ حسائی کے مذہب کے اوپر انگلی اٹھائے پاکستان اور انڈیا کا پندرہ تاریخ 27 رمضان المبارک کو فیصلہ ہوا کہ یہ باؤنڈری ہے اب یہ پاکستان ہے یہ انڈیا ہے انڈیا جو ایک مشرق ہے جو ایک جو ابتوں کی پوجا کرنے والے ہیں انہوں نے اسے نہیں چھیڑا وہ پندرہ پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ جمزان المبارک جو آپ کا اسوی کلینڈر بنتا ہے اس کے اندر پندرہ اگست بنتی ہے تو بھائی آپ بھی پندرہ اگست کیوں نہیں منا سکے آپ نے چودہ اگست کیوں منائی پاکستانی نوجوانوں سے کوئی امید نہ رکھے یہ سب جھوٹ اور فریب جو ہے وہ بتایا جاتا ہے آپ بھی نوجوان ہیں میں بھی نوجوان ہوں یہ بھی نوجوان ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں امید ہی نہ رکھے نہیں اخسر میں خود ان کی عمد گزر گی نہیں اس ویسے کہہ رہے ہیں نہیں امید رکھنی چاہیے دیکھیں یہاں سے میں اختلاف کرتا ہے آپ کو اختلاف ہے یہ کلنگ کا داغ ہے پاکستان کے چہرے پہ آج کے نوجوان اور یہ آپ کو آگے جائے کہ پتا چلے گا آنے والے سالوں میں کہ نہ تو یہ اکانومی کو سنبال سکتے ہیں جو اس وقت پاکستان کی حالت ہے یہ حالت کیا انڈیا کی فیور میں نہیں ہے سنے 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 میری بات سنے پوری دنیا کے لیے پاکستان کمزور پرلیٹیکل سسٹم ختم ہوا ہوا ایک معذور کی حالت میں پوری دنیا کے لیے جو سیچویشن ہے اس پہ بات کریں گے ابھی خبر یہ ہے کہ نورتھ وزیرستان میں ایک اٹیک ہوا ہے آرمی مہیکل کے پاس جس میں چھ پاکستان کے آرمی کے جوان جو ان سے زخمی ہوئے ہیں چار پانچ کے قریب سیویلین زخمی ہوئے ہیں کیا وجہ ہے کہ دن با دن اٹیک ہو رہے ہیں کبھی کراچی میں ہو رہے ہیں کبھی پشاور میں ہو رہے ہیں کبھی بلوچستان میں ہو رہے ہیں کبھی وزیرستان میں ہو رہے ہیں ایک تو وہ جو دہشتگرد اٹیک کر رہے ہیں اور سیکنڈلی ہم جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اجھے اس کے اندر نا پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو بہادر جو شہید ہوں ہیں ملک کے اوپر انہوں نے جان شابر کیا ہے پہلے تو ہم اس کے لیے میں دعا گاؤں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنرل سیپ کریں شہید نہیں زخمی ہوئے ہیں اس اٹیک میں بیسے تو شہید ہوتے رہتے ہیں اس میں اگر وہ زخمی ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں صحیح دیں اور ہمارے جوانوں کو ہمیشہ ہمارے سروں پر ہمارے سامنے ہماری جو فرنٹ لائن آرمی اس کو ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں کی افاظت کریں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی مولک دشمن اناسان موجود نہیں ہیں یہ آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے اس وقت میں پاکستان کے بارے میں جا کر بات کرتا ہوں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پاکستان بیٹل فیلڈ اور ہم ہر وقت حالتے جنگ میں ہیں جس طرح قیدازم محمد علی جنہ نے فرمایا تھا کہ جو ہے پاکستان بیسیکلی پوری دنیا کے لیے ایک ریڈ کی ہڈی کا کام کر رہا ہے جس طرح کشمیر کے بارے میں کہا کہ وہ ہماری شاہر آ گیا ہے تو پاکستان بیسیکلی پوری دنیا کی بیٹل فیلڈ ہے اور پوری دنیا کی جو ایجنسیز ہیں وہ بیسیکلی اپنے ایجنس کو ٹرینڈ کرنے کے لیے پاکستان کی سرزمین کے اوپر بیجتی ہیں پاکستان آپ نے بولا بیٹل فیلڈ ہے اسے یہ بنایا کہ اس نے اور پوری دنیا کی ایجنسیز پاکستان میں کیوں بیجتی ہیں مطلب کوئی پاکستان میں لا آرڈر نہیں ہے پاکستان میں سیکیورٹی کے اوپر کوئی کام نہیں کیا جا رہا کہ جس کا دلکار ایجنسیز یہاں پر ٹریننگ کے لیے بیج نہیں ہے تو پھر ایک سمجھ لیں کہ ٹریننگ کیمپ ہو گیا کوئی کنٹری تو نہ ہوا نہیں نہیں میں اس کے اوپر جو ہے واضح طور پر ایک بات کہوں وہ بات یہ کہوں گا کہ پاکستان کا جو جگرافی ہے بیسیکلی چار موسم ہیں چاروں زمینیں موجود ہیں پانی موجود ہیں اور یہ شورٹسٹ وے جو ہوت وارٹر جو ہیں ان کا شورٹسٹ وے ہے پوری دنیا کا شورٹسٹ وے جو ہے یہ ہے اب کل بوشن یادو ہے اس کو پکڑنے کے لیے پندرہ سے بیس سال تیس سال لگائی تو یہ کس نے لگایا کسی پولیٹیشن نے لگایا بوشن یادو کو پکڑنے کے لیے پندرہ سے بیس سال لگے بیس سال لگے ہیں اور آپ کو آپ کو پچھلے دنوں مجھے سوشل میڈیا کے اوپر مجھے جو ہے بہت دکھ ہوا کہ ہمارے ہی پاکستانی کسی بھی فقیر کو آئی ایس پی آر اور وہ جو ہے آئی ایس آئی کا جو ہے مارخور بتا رہے ہیں اور مجھے اتنا دکھ ہوا کہ ہماری آئی ایس آئی کا مارخور کا نشان کسی کی گاڑی کے پیچھے لگا ہوا ہے کسی کی موڈ سیگل کے پیچھے لگا ہوا ہے کسی کی یعنی ہار کوئی آئی ایس آئی کا جونس ہے آپ نے بولا پندرہ بیس سال لگے کل بوشن کو پکڑتے ہوئے ایک تو اتنا لمبا پروسیجر سمجھ سے بار ہے پندرہ بیس سال میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے لیکن خیر پکڑا انٹرنیشنل کورٹ میں ابھی تک وہ کیوں نہیں فیصلہ کر پائے کہ بھئی یہ جو ان سے ہے سزا کیوں نہیں دلوا پائے انٹرنیشنل کورٹ کے درو ابھی تک پکڑ کے کیوں رکھا ہو میں آپ کو بتاتا ہوں بیسی کے لئے آپ کی جو ہوتی ہے ڈیپلومیٹک افیرز ڈیپلومیٹک افیرز کے اندر ٹائمنگ بورت جو ہے نا کاؤنٹ کرتی ہے اس کے علاوہ آپ کی جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹیس ہے اس کے اندر بھی آپ مجھے بتائیں کون سے ایسے پرسنس بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے لیے ایک اندر ہم گوشہ رکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اگر یونائٹیڈ نیشنز کی بات کریں آج کی حبر ہے انہوں نے ہمارے فیور میں تھوڑی سی کشمیر کے حوالے سے ایک انٹرویو دیا ہے یونائٹیڈ نیشن کے جو میمبر ہیں ریپورٹر ہیں انہوں نے اور انڈیا کے گینس دیا جی ٹونٹی کو لے گے تو پھر بھی ہم یہ کہیں کہ یونائٹیڈ نیشن کہلیں یا انٹرنیشنل پاور کہلیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں کون سی ایسی پاور ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ نہیں رشیہ کے علاوہ چائنا ہمارے ساتھ یو ایس کشمیر کے معاملے میں ہمارے حوالے سے کافی سٹیٹمنٹ دیتے رہتا ہے جو آپ باتیں کر رہے ہیں ایک بات ہوتی ہے کہنا اور ایک بات ہوتی ہے ریٹن اور ایک بات ہوتی ہے کہ آپ نے ایکٹ کر کے دکھایا جب آپ پاکستان کی جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں اس کے اندر سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ اس وقت ہم خود موجود بیٹھے ہوئے ہیں ہم خود موجود ہیں اچھا مجھے ایک بات بتائیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے شروع سے مطلب کے بلیف تو یہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا بھی بلیف ہے ہم سب کا بلیف ہے مجھے یہ بتائیں جس ملک کی بنیاد کلمہ طیبہ ہو سکتی ہے تو اس ملک کا نظام قرآن پاک کیوں نہیں ہو سکتا بہت بڑا سوال یہ نشان ہے ہم نے پاکستان لیا ہی کیوں بنایا ہی کیوں اسی وجہ سے کہ اسلام کے مطابق ہم پریکٹیسز کریں گے یہاں پھر سود کا نظام ہے جو کہ سیدھا سیدھا اللہ سے جنگ کر رہا ہے آپ کے خیال سے ٹاپک سے تھوڑا سامات رہے ہیں آپ کے خیال سے یہ جو اٹیک ہو رہے ہیں یہ کون کروا رہا ہے یہ پاکستان کے اندر سے ہی لوگ ہیں افغانستان سے لوگ ہیں اسرائیل سے لوگ ہیں امریکہ سے لوگ آتے ہیں یا کہاں سے لوگ آتے ہیں دیکھیں اس کے وقت میں یہی بات کہوں گا کہ اس کے اندر ہمیں جو ہیں اپنے آئی ایس پی آر کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر ہمیں بلیف کرنا چاہیے کیا سٹیٹمنٹ ہے اس حوالے اس حوالے سے وہ واضح ہیں کیونکہ میں تو بسیکلی ایک ایجنٹ نہیں ہوں نہ ہی میں آرمی کا میں بیسیکلی یہ آپ کو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ فلانے ملک نے بیجا فلانے ملک نے بیجا اپینین کے اندر تو پوری دنیا لگی ہوئی ہے ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے کے لئے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی فلانے بیجا امریکہ نے بیجا اب مجھے ایک بات بتائیں بجلی چوری امریکہ کروا رہا ہے نہیں بلکل نہیں کرپشن جو ہے وہ امریکہ کروا رہا ہے آپ کو نماز نہ پڑھنے کے لئے امریکہ کہہ رہا ہے یودی کہہ رہا ہے جتاعت نہ دینے کے لئے مجھے جو ہے وہ انڈیا کہہ رہا ہے تو بات صرف اتنی ہے کہ میں نے اپنی تو ذمہ داری پوری کی نہیں نہ مسلمان ہونے کے ناتے نہ پاکستان ہونے کے ناتے یہاں پہ جس کو بات کر لو پاکستانی بیسٹ بلیور آف اسلام بیسٹ بلیور آف تا پروفیٹ پی سی پی پی پونیم انہوں نے کہا زنا نہیں کرنا زنا کرتے ہیں انہوں نے کہا شراب نہیں بھی نہیں آپ شراب پیتے ہو آپ نے کس طرح زورباق صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے کیا ہے نا بڑی حیرت والی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ مذہب کے ٹھیکے دار بھی ہم ہی بنتے ہیں یعنی کہ ہمارے مطابق تھارا پوری دنیا میں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ جو ٹھیکے دار والا ورڈ ہے نا یہ بیسیکلی ڈسکرمنیشن ہے مس ریپریزنٹیشن ہے مس اپروپریٹ ورڈ ہے اسلام کے لیے اگر آپ کبھی ہسٹری اٹھا گے دیکھیں تو آپ یورپ کی ہسٹری دار ایک ہزار سال قدر ان کا ڈار کی رہا ہے جس کے اندر مذہب کے اندر پادریوں نے آپ کو نہانے تک کو گناہ کا قرار دیا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے اس چیز کا تو آپ یہ ہر مذہب کے اندر اس طرح ہے میں نے اس سینس میں بولا ہے کہ آپ نے بولا کرپشن ہم کرتے ہیں شراب ہم پیتے ہیں ہر وہ کام جو اسلام میں منع کیا گیا ہے وہ ہم کرتے ہیں میں نے اس سینس میں بولا یہ سب ہم کرتے ہیں لیکن پوری دنیا میں اگر کہیں پہ اسلام کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کشمیر کے ہم ساتھ ہیں ہم فلسطین کے ہم ساتھ ہیں برما کے ہم ساتھ ہیں پاکستان کے ساتھ کون ہے میرا سوال یہ ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کھڑے ہوں آپ پاکستان کے ساتھ کی بات کرتے ہیں یہاں پہ پچھلے دنوں مداخلت ہوئی جو کہ عمران خان کا سپریم کورٹ میں معاملہ ہوا اور انہیں باہر نکالا گیا تو آپ اس نیشن نے کیا کہا سوری نیشن کہہ دیا عوام نے کیا کیا عوام نے کہا ہمیں مداخلت نہیں چاہیے ہمیں نیشنیلٹی چاہیے مہرکہ کی یہ آپ سوشل میڈیا برا پڑا ہے انہوں نے نیشنیلٹیا مانگی ہیں میں کہتا ہوں یہ جتنے لوگ ہیں ان سے پوچھوں کہ اگر آپ کو یو ایس کی نیشنیلٹی ملے یا کینیڈا کی نیشنیلٹی ملے آپ جانا چاہیں گے ہندرٹ میں سے کتنے پرسنٹ لوگ کہیں گے ہم جانا چاہیں گے اور کتنے پرسنٹ کہیں گے نہیں جانا چاہیں گے اندازن وہ تو بسیکلی آپ کے عداد و شمار ہوتے ہیں جس کی بیس کے اوپر آپ نے کرنا ہوتا ہے لیکن آج میں آپ کو صرف یہ بات بتاؤں گا کہ جو مسلمان نوجوان ہیں جو پاکستانی نوجوان ہیں ان کا نہ تو اسلام سے کوئی تعلق رہا ہے اور نہ ان کا پاکستان سے کوئی تعلق رہا ہے ان لوگوں کو جو ایک لط لگا دی گئی ہے عورت کی اور عورت کو لط لگا دی ہے مرد کی اب آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کے پاکستان میں صرف پنجاب میں تین ماہ میں ایک حساس عداد و شمار کے مطابق دس لاکھ ڈیووسیز ہوئی ہیں کوٹس نے کی ہیں جناب دیکھیں ہم نے کرنا گیا مجھے مشرف صاحب کی یہ بات بہت اچھی لگی ہے انہوں نے کہ آج تک ہم یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکے کہ آئیدر ہم نے کس طرف جانا ہے اگر آپ کونسٹیٹوشن کی طرف فالو کرنے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا شریعہ لاو وائل ایڈ ہو جاتا ہے شریعہ لاو کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا کونسٹیٹوشن وائل ایڈ ہو جاتا ہے تو آج تک تو تیتر چوہتر سالوں میں ہم نے آج تک ایک راستہ متعین ہی نہیں کیا ہم ہوتھ کنفیوز ہیں کہیں نہ کہیں پہ کنفیوز ہیں ہم ایک کنفیوز نیشن ہیں اور الزام ہمیشہ ہم بیرون ملب لگا دیتے ہیں کبھی یو ایس پہ کبھی اسرائیل پہ کبھی کسی چیز پہ لگا دیتے ہیں دیکھیں کنفیوز آپ کہہ کے نا کنفیوز کہہ کے آپ بسیکلی وہ انہیں پیسیج دے رہے ہیں آسان یہ بے واکوف ترین لوگ ہیں کیا قرآن پاک صرف آپ نے اس سے اپنے مردے پکشوانے کے لیے قبروں پہ جا کے اس کے اوپر فاتحہ خوانی کرنے کے لیے آپ نے رکھا ہے یا کسی کے اگن سے الزام لگانے کے لیے ملدتوہین مذہب کا نہیں نہیں دیکھیں 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 میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں قرآن پاک کو خود ایٹس سیلف مسلمانوں نے اپنی زندگیوں پہ کب رائج کیا کیا آج مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ کیا اسے کہتے ہیں حدایت ہے متیوں کے لیے کہ یہ وہ کتاب ہے جسے جس گھر کوئی شک نہیں ہے تو پھر آپ نے شک والی کتاب کو قائن کیوں بنایا جس کے اوپر شک نہیں ہے تمام مسالک جو ہیں وہ اس کو اوپر شک نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس کی فاضد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر اتنا کرم اور فضل کیا میں آپ کو بتاؤں کہ انہیں کہا کہ یہ کتاب میں تمہیں بنا کے دے رہا ہوں میرے بندوں تم اتنی بھی تغدو نہ کر رہا تمہیں ایک آئین بنا کے دے رہا ہوں نبی کے ذریعے اس کو پیٹا فالو کرو اسے فالو کرو اسے فالو کرو لیکن وہ فالو ہم نہیں کر رہے ہم جو ان سے ابھی آئین جو ہمارا پاکستان میں کانسٹیٹویشن ہے وہ اسلام کے مطابق اے سچ نہیں ہے ویسے تو پہلے ہی جو چپٹر میں یہی لکھا گیا ہے کہ جو پاکستان کا سیسرم ہے اسلام کے مطابق ہوگا قرآن کے مطابق ہوگا لیکن اے سچ نہیں ہے سعود کا نظام ہے بہت سے ایسے ایشوز ہیں یہ بتائیں بہتری کیسے آئے گی دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ایک سائٹ پہ جو دہشتگرد ہیں وہ ہمارے یہاں پہ مطلب یہ اٹیک کر رہے ہیں یا یہاں اندرونی طور پہ ہی موجود ہیں یا باہر سے آگے اٹیک کرتے ہیں ہم حد آپس میں ایک دوسرے کو آپ مجھے دہشتگرد کہہ رہے ہیں میں آپ کو دہشتگرد کہہ رہا ہوں کیا یہ ایسی چلتا رہے گا اور ایسے زیادہ ٹائم تک چل پائے گا پاکستان زیادہ ٹائم تک چل پائے گا آپ کو لگتا ہے دیکھیں آپ کو میں صاف اور سیدھی بار بتاؤں جب تک آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جڑیں گے اس وقت تک بہتری نہیں آنے جب تک مسلمان قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارے کا بہتری نہیں آنے جب تک پاکستان کے اندر مجود سکھ بابا گرو نانک کے کئی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا جب تک یہاں پہ مجود عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی ہمارے اپنی بائبل کے اوپر عمل نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا ہندو جب تک اپنی گیتہ ماہ کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا میں اس بات سے ہنڈر پٹسانٹ ایک نہیں کرتا ازادی ہے بھائی میرے پوری دنیا میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریلیجن کے اوپر جو ازادی ہے وہ پاکستان میں ہے آپ جب مرضی مو اٹھا کے کادیانی بن جاتے ہیں کبھی کسی نے پوچھے آپ کو کبھی کوئی اتھارٹی بنی ہے اس کے اوپر آپ کا بھائی پیسوں کے لیے کادیانی بن جاتا ہے احمدی بن جاتا ہے تو اس سے بڑی ازادی کیا ہوگی بلاس فیمی کے چارٹیز پر اڑا دیا جاتا ہے بلاس فیمی کے اندر چلیں مجھے ایک بات بتائیں بلاس فیمی جو ہے وہ کیا ہے صرف چند گندے اور گھٹیا الفاظ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا جائیں آپ صرف اسے بلاس فیمی کہتے ہیں کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا یہ بلاس فیمی میں نہیں آتا سیدھی سیدھی باتیں کر رہے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے ان سے بات کرتے ہوئے ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں ایک دو منٹ تین منٹ کی بات کی جائے لیکن انہوں نے جو آج گفتگو کی ہے کچھ باتیں جن سے میں بہت سیدھی بھی کرتا ہوں لیکن بہت سی ایسی باتیں ہیں خاص طور پر انہوں نے جو بولا کہ جب تک پاکستان کے مسلمان اسلام کے مطابق پاکستان کے ہندو اپنی گیتہ کے مطابق اور پاکستان کے جو سکھ برادری ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تب تک پاکستان بہتری کی طرف نہیں جائے گا بہت اچھا اچھا ایسا جو کہا ہے یہ مجھے کنسپٹ سمجھ نہیں آیا ملہب میں بہت سے لوگوں سے انٹرویو کرتا ہوں آپ کیا کہنا جائے ملہب وہ زیادہ یہ کہتے ہیں اسلام کے مطابق آپ نے تو ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہندو جو ان سے ہیں وہ اس کے مطابق میں اس کو ذرا کلائفے کر دیتا ہوں بیسیکلی آپ یہ دیکھیں آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا قیدیعظم محمد علی جناہ کا ایک آڈیو کلپ چلتا ہے جس کے اندر آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر تمام اقلیتوں کو ازادی ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی عبادات کر سکتے ہیں میں نے اس کو ایکسپلین کیا قیدیعظم محمد علی جناہ اب مجھے ایک بار پتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی کے خدا کو جھوٹھا نہ کو سنی ہو بھی ہے کہ وہ پلٹ کے تمہارے سچے خدا کو جھوٹھا جھوٹھا جھوٹھلائے نہ اب اس کے اوقع پور قانون سازی ہونی چاہیے تھی اس قانون سازی کے اندر کیا تھا کہ کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی ہندو سکھ حیسائی کے مذہب کے اوپر انگلی اٹھائے اس کے اندر لاو میکنگ ہونی چاہیے تھی کہ جو اسے آگے ایکسپلین کرتی ہے کہ آپ کو اجازت ہی نہیں ہے کہ واپی کو سنی کہے یہ بدتی ہے مسالی کے ایک دوسرے کو اس حدیث کی روشنی میں نکتہ نگاہ ان کا غلط نہیں کہہ سکتے کسی کو اب الزام تراشی نہیں کر سکتے یہ حدیث آپ بتا رہی ہے اور بھی فتوہ ہوتا گیا فتوہ بیسیکلی ایک خاص مسئلہ اس خاص مسئلے کے اندر قرآن پاک کی روشنی میں اس حالات کے مطابق آپ کا فتوہ چار سال بعد چلی نہیں سکتا آپ پچھلے فتوے ہزار سال پہلے اٹھا کے آج مجھے بتائیں قرآن کی روشنی میں مجھے جو ہے انٹرنیٹ استعمال کرنے کا کوئی فتوہ دکھائیں مجھے لیپ ٹوپ استعمال کرنے کا فتوہ دکھائیں جیسے کوئی سال پہلے تک یہ کہتے کہا جاتا تھا کہ فوٹو کی جوانہ ہی حرام ہے سپیکر جونز ہے وہ حرام ہے آج وہ سب چیزیں اچھا اس کے اندر میں آپ کو ایک بار بتاتا ہوں قرآن پاک ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اس کے اندر ہر چیز موجود ہے اب اس قرآن پاک میں جب ہر چیز موجود ہے میں اپنی نائلائی کی کم اقلی کی وجہ سے اس میں سے مسئلہ نکال نہیں پا رہا تو ایسے میں میں اسلام کا ٹھیکے دار یا وہ بنتا ہوں ذمہ دار بنتا ہوں تو میری گلتی ہے میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ میں قرآن پاک کی آیت سے وہ آخذ کر سکوں تو قرآن پاک کیسے سائلنٹ ہو سکتا ہے بھائی میرے یہ ماری گلتی ہے یہی چیز ہے اچھا لگا جی بات کر کے ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ پاکستان کی جو قرآن سیچویشن ہے اس کے حوالے سے جو پاکستان میں آئے دن اٹیک ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے کنکلیوڈ اس کو ضرور کریں کہ مظلوب ہم بہت سی دلچسپ باتوں کی طرف چلے کہ مذہب پاکستان میں جو مذہب کارڈ کھلا جاتا ہے اس کے حوالے سے ڈسکشن رہی ٹاپک کی طرف آتے ہیں پھر کنکلیوڈن اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی چلتا رہے گا اور یہ اس کا ریسپونسیبل کون ہے دیکھیں ایک نیو آپ نے کبھی اپنا یہودی پروٹوکولز بک پڑھیں کونسی یہودی پروٹوکولز یہ شائع ہو چکی ہو بھی ہے اس کو ضرور پڑھئے گا ایک کتاب ہے دائیکونیمک ہٹ مین اس کو ضرور پڑھئے گا اس کے علاوہ آپ ان کو پڑھئے گا حقائق حقائق میں ایک بک ہے ٹھیک ہے ان کا باچہ خان کے بیٹے نے لکھی ہے ولی خان نے وہ پڑھئے گا باچہ خان کی اپنی کتاب ہے آپ بھی تھی وہ پڑھئے گا یہ بکس جو میں نے پڑھی ہوئی ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں دیکھیں پاکستان اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لیلہ تل قدر کی رات کو بنا اگری کلنڈر کے مطابق پندرہ اگست کو لیلہ تل قدر رات ستائیس رمضان المبارک بنتا ہے ٹھیک ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا تو پھر آپ نے وہ عطا کی ہوئی ڈیٹ وہ عطا کی ہوئی اللہ رب العزر کی آپ اسے چودہ میں کیوں لے کے گئے یعنی پندرہ اگست کو پاکستان بنے ہیں پاکستان اور انڈیا کا پندرہ تاریخ ستائیس رمضان المبارک کو فیصلہ ہوا کہ یہ باؤنڈری ہے اب یہ پاکستان ہے یہ انڈیا ہے انڈیا جو ایک مشرق ہے جو ایک جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں انہوں نے اسے نہیں چھیڑا وہ پندرہ پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ جمزان المبارک جو آپ کا اسوی کلینڈر بنتا ہے اس کے اندر پندرہ اگست بنتی ہے تو بھائی آپ بھی پندرہ اگست کیوں نہیں منا سکے آپ نے چودہ اگست کیوں منائی اس کے پیچھے آپ کے خیال میں کیا لاجک ہوگی مطلب کیا ہمیں ہمیں بڑا بننے کا شوق تھا کہ ہم پہلے ازاد ہوگے کوئی کیا کنسپٹ ہوگی نہیں میں اس کے اندر بیسیکلی ہاں میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ بیسیکلی ہم جو ہیں وہ ہمیں اسلام صرف اتنا چاہیے تھا جس سے ہم اپنے پلیٹیکل بینیفیٹس اٹھا سکیں آپ یہ کتاب پڑھئے گا کیسرو کسرا کیسرو کسرا کے اندر اس نے بندے نے نظیم اجازی نے لکھا ہے میں نے وہ کتاب پڑھی ہے اس کے اندر اس نے لکھا ہے بندے نے کہ کلیسہ پادری ان سب نے حتیٰ کہ اپنے جو بڑے تھے موتبر ہستیاں تھی ان کی قبروں کو کھود کے ان کی ہڈیوں کو نکال کے بقیدہ ان کو بیچا ہے یہ میگرہ کارٹا آپ کا جو انگلینڈ کی اندر ہوا ہے جو آپ کا جس کے اندر قوین نے سارے اختیارہ دیئے ہیں اس سے پہلے اب کلیسہ اٹھا کے دیکھ لیں مذہب ہی اس کے اندر رہا ہے یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اجاز ہے کہ انہوں نے اسلام کو مذہب کے لیے نہیں استعمال کیا انہوں نے ذابطہ حیات اور انسانیت کے لیے کیا اور ہماری گلتی یہ ہے کہ ہم نے میں کلوز کرتا ہوں ہماری گلتی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو رب العالمین کو رحمت اللہ العالمین کو اور اسلام کی جامعیت جو انٹرنیشنل سٹیٹس تھا جو انٹرنیشنل سٹرکچر تھا پوری انسانیت کے لیے ہم نے اس کو کٹیل کرتے 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 آج اسلام کی جو انٹرنیشنل جو اس کی ایک ایمج تھی اس کو ختم کر کے آج اسلاموفوبیا کی بات ہو رہی ہے آج تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اچھا یہ آپ نے بولا چودہ انگس پندرہ انگس یہ بھی بڑی انٹرنیشنل بات رہی مجھے بس کنکلوجن چاہیے کہ یہ جو ایشوز ہو رہے ہیں پاکستان میں کیا ایسے مزید چل سکتا ہے ایک سال بھی ایون دو سال ایون اس طریقے سے چل سکتا ہے یا نہیں پھر اس کے بعد وائنڈ اپ اس کے اندر اس کے اندر بیسیکلی میں آپ کو یہ کہوں گا پاکستان کی بے ساکھیوں اور کمزور حالت جائے وہ اکانومیکل ہے جائے وہ پلیٹیکل ہر لحاظ سے جو اس وقت پاکستان کی حالت ہے یہ حالت کیا انڈیا کی فیور میں نہیں ہے افغانستان کی سنے سنے پوری دنیا کے لیے پاکستان کمزور پلیٹیکل سسٹم ختم ہوا ہوا ایک معذور کی حالت میں پوری دنیا کے لیے فیدہ ماند ہے تو لہٰذا سب نے مل کے پاکستان کے اندر مجھے ایک بات کتابیہ پڑھئے گا وہ تھا وہ یار جب یہ سلطنہ عثمانیہ کا توڑا کرنل لورنس لورنس آف اریبیا کی فلم بھی ہے اور لورنس بھی ہے اب اس کو بھی پڑھئے گا اس نے کہا کہ جب ہم نے وہاں پہ عرب کے ساتھ مل کے سلطنہ عثمانیہ کو توڑا تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اگر ایک جسوس یا ایک کرنل لورنس کو بناتے ہیں تو ہمارے ہمیں لاکھوں سال لگ جاتے ہیں دس سال بیس سال تیس سال لگ جاتے ہیں اب ہم نے لورنس اس سوسائٹی میں سے پیدا کرنے ہیں تو ہمارے یہاں پہ لورنس تو آر ریڈی سارے مجود ہیں تو جب تک ہم جو ہیں وہ لورنس پیدا ہونے سے نہیں رکیں گے ہم ایک جگہ پہ کھڑے نہیں ہوں گے تو میرے بھائی اور دوسری بار آنے والا جو ایک نظام ہے اس کے مطابق جو تھرڈ ورڈ کنٹریز ہیں ان کو مزید توڑا جانا ہے یہ ڈیسائیڈ ہے اور ان کو توڑ کے سوپوں کو سٹیٹ بنا دیا جانا ہے اور پھر آگے جا کے سوپوں کو بھی توڑ کے تھرڈ ورڈ کنٹریز کے لئے امران خان کیا کہتے ہیں اس کے فالورز یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ نہیں نہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ مجھے ایک بات بتائیں اب آپ نے امران خان کی بات کی ہے امران خان ایک بات ملے میں بندہ مکر جاند ہے ان کے فالورز کیا کہتے ہیں یو ٹرن جو مکران بندہ جو اپنی بات مکر جائے آپ اس کی بات بات پسان داتی ہے اس کو جوڑ لیں عیسائیوں کو کہوں گا مسلمانوں کی طرف دیکھنا چھوڑو اپنے نبی کے ساتھ جو وہ جو آپ کے سکھ ہیں سکھوں کو کہوں گا کہ یار تم ہمیں چھوڑو اپنے بابا گروہ نانے کے ساتھ جو اور تمام مذہب نے محبت پیار خلوص بتایا دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں جس میں محبت کا ناد درس دیا گیا محبت کی ٹیچنگ نہ ہو لیکن ہم پھر اپنے مطلب کے لئے چیزیں اٹھاتے ہیں مذہب میں سے پاکستانی نوجوانوں سے کوئی امید نہ رکھے یہ سب جوٹ اور فریب بتایا نوجوان میں گزر گیا میری سنتی سال اے جو بھی گزر گئی کہ امید ہی خسل میں خود ان کی عمد گزر گی نہیں سب